حضرت بابا چننر پیر سرکار جس کے مزار پہ آپ آئے ہوئے ہیں جن کے مزار پہ آپ آئے ہوئے ہیں ان کا اصل نام ہے یہ حضرت محمد عبادتین رحمت اللہ علیہ آپ ایک غیر مسلم کے گھر پیدا ہوئے ان کے والدان والد غیر مسلم تھے اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے آج میں آئے ہوں جی چولستان میں بڑے مشہور ایک درباہ شریف ہے بابا چننر پیر سرکار تو آج میں ادھر کر رہا ہوں گا آپ کو وزٹ تو جو دوست میرے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ پریز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں درباہ شریف کے اندر تو جی دوستو یہ سامنے دے سکتے ہیں یہ درباہ شریف ہے اور ساتھ ہی بڑی خوبصورت ایک محجد ہے تو وہ بھی میں آپ کو وزر کرواتا ہوں آگے جا کے تو یہ درباہ شریف کا سہن ہے کافی بڑا سہن ہے درباہ شریف ہے اوپر بڑا خوبصورت غومت بنایا ہوا ہے اور آج لوگ کافی آئے ہوئے ہیں درباہ شریف کے اندر جیسے کہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں ارس مبارک آنے میں تو یہ ساتھ جمعات جو ہوتی ہے یہ میلہ لگتا ہے حضرت بابا چننر پیر سرکار جس کے مزار پہ آپ آئے ہوئے ہیں جن کے مزار پہ آپ آئے ہوئے ہیں ان کا اصل نام ہے یہ حضرت محمد عبادتین رحمت اللہ علیہ آپ غیر مسلم کے گھر پیدا ہوئے ان کے والدان والد غیر مسلم تھے لیکن وقت کے بادشاہ تھے اس کے والد سے جو تھے راجہ تھے ہندو راجہ تھے ان کی کہاں اولاد نہیں تھی تو حضرت شیر شاہ سے یہ جلال الدین سرک پہ بخائی رحمت اللہ علیہ کا گزران ہوتا تھا ان کی بادشاہ سے تو کچھ لوگوں نے بادشاہ کو جا کر بلا بھی اتنی بڑی ہستی ہے آپ کے ساتھ گزر جاتی ہے ان سے دعا کروانے جب سرکار آئے سرکار کے پاس بادشاہ چلے گیا ان کے پاس دعا کروائی آپ دعا کر کے چلے گے دوبارہ جب آئے تو پتہ لگا اس کی بیوی حاملہ تھی سرکار نے بلایا بادشاہ کو بلا کہ اللہ آپ کو بیٹا تھا فرمائیں گے لیکن تو آپ اس کی پروشنی کر سکو گے یہ مادر ذات ولی پیدا ہوئے ان کا اصل نام ہے حضرت محمد عمادت رحمت اللہ علیہ ان کی زہری زندگی جو ہے سولہ سال دا سمہ ہے سولہ سال دا سمہ کے بعد ان کے والد کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی جنگ کے اندر یہ شہید ہو گئے چھے سو اٹھتی ہجری میں یہ شہید ہو گئے اور سر وہ ان کے والدان کا مدار ہے ان کی والدان جو ہے ان کی حیاتی میں مسلمان ہو گئے ان کے والد صاحب جو ہیں ان کے شہید کرانے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے تو جی دوستو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ خانے کہتے ہیں اس کو تو وہ اللہ کے اوپر اس جو درباز شریف کی جو قبر کہلیں یا ڈیری کہلیں وہ بنائیں اس کی اوپر پھینکتے ہیں اور اس کو مس کر کے پھر جو بچے ہیں یا بڑے ہیں جو عورتیں ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں ادھر سے چراغ ہیں لوگ اپنی نیکت منہ لے کے آتے ہیں اور ادھر چراغ باغتے ہیں تو جب ان کی اللہ پاک پوری کرتا ہے تو پھر آکے ادھر لنگروں نیاز بھی بانٹتے ہیں بابا جی کی والدہ کی قبر ہے یہ دکھا سکتا ہوں آپ کو یہ درباز شریف جو ہے تو ادھر صرف عورتیں آ سکتی ہیں اور مرد نہیں جاتے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جا کے بھی تو اس کے ساتھ یہ ایک بڑی خوبصورت محجد ہے تو ہم چلتے ہیں ابھی درباز شریف سے محجد کی طرف تو جی دوستو یہ درباز شریف کے ساتھ بڑی خوبصورت محجد ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پیچھے تو یہ کافی قدیم محجد ہے تو آئیے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں خوبصورت محجد ہے تو یہ ساتھ ہی درباز شریف کا حصہ ہے اور ابھی حکومت نے یہ دیوارے کر دی ہیں یہ دیکھیں کافی اچھ اچھ دیوارے کر دی ہیں انہوں نے تو آئیے میں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے اور پھر بھی لاکھوں ظاہرین آکے اپنی نیک تمنہ لے کے آتے ہیں درباز شریف اوپر سیانک کافی کام باہرین سینylہ не بادگا ہے تو آئیے میں آپ نشتف صورتے ہیں گ Runі خورت کرنے موسیقی 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 بہتنے کے ساتھ ہی درباشتری کے ساتھ سے ہوگا مبینہ 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 بستان میں کھڑا ہوں اور یہ ساتھ ہی درباشتری ہے وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو یہ ساری قبریں ہیں اور بڑا ساف سرا قبرستان ہے جی تو یہ جو ادھر کے رہشی ہیں ان کی قبریں ہیں میرے خواہ سے غالبا تو جہاں تک آپ ہی نظر جائے گی آپ کو ریت کی ریت نظر آئے گی تو آنا ہو کسی دوست نے ادھر چولستان میں یہ بہاولپور سے تقریباً ستر کلومیٹر آگے ہے بابا چنن پی سٹار ستر کلومیٹر آگے ہیں ستر کلومیٹر آگے ہیں ستر کلومیٹر آگے ہیں ستر کلومیٹر آگے ہیں ستر کلومے lifespan موسیقی 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 موسیقی